اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو انادر بیوٹیفل دے سو ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے اور آج جو ہے سنڈے کا دن ہے تو ابھی بس میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ رات سے ہمارا اچانک سے پلان بن گیا تھا کہ کینیڈا جاتے ہیں اور آج کا یہ خوبصورت دن جو ہے وہاں سپنڈ کرتے ہیں تو بچوں نے تو جانے سے انکار کر دیا تو اس لیے صرف میں اور ہزبنڈ جا رہے ہیں تو ابھی میں بچوں کے لیے پہلے ناشتہ ریڈی کرتی ہوں تو جب وہ اٹھیں گے تو پھر اسے کر لیں گے اور بریک فاسٹ میں آج میں ان کے لیے بنا رہی ہوں چکن ریپس کیونکہ رات کو نا ہم نے چکن باربی کیو کیا تھا تو اس سے پھر کچھ لیفٹ آور تھا تو سوچا کہ اس کے ریپس بنا لیتی ہوں اور اپنے لیے ساتھ میں جو ہے میں ویجیز اوملیٹ بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ نا میں پراتھے بھی بناوں گی پہلے میں نے سوچا نا کہ میں پتلے پتلے پراتھے بنا کر اس میں یہ چکن والا مکسٹر ڈال کر رول کر لوں گی لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو پیٹا بریڈ بھی پڑی ہوئی ہے تو بس اس کو نا میں نے پہلے ہلکا سا طوے پہ سیکھ کیا اور اب اس پر میں نا چکن والا مکسٹر ڈال کر نا رول کر لوں گی اور اس میں نا میں کوئی سلاد وغیرہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ صبح زبانہ بچوں کو سلاد کھانا بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن ایسے چکن سے بنے ہوئے ریپس ہو گئے یا چکن سینڈوچز ہو گئے تو پھر وہ شوک سے کھا لیتے ہیں اور بس اینڈ میں ان کو میں بٹر پیپر میں فول کر لیا تھا اور بعد میں وہ اسے خود ہی مائیکرو کر لیں گے اور اب میں ہزبنڈ اور اپنے لیے بریکفاس پیک کر رہی ہوں جو کہ ہم راستے میں کہیں بھی ریس پوائنٹ پر رکھ کر کر لیں گے کیونکہ اتنی صبح نہ ہزبنڈ کا ناشتہ کرنے کو دل تھا اور نہ ہی میرا تو سوچا ساتھ رکھ لیتے ہیں اور چائی بھی نہ میں نے ساتھ میں بنا کر تھرمس میں رکھ لی تھی اور بس اب میں بھی نہ جلدی سے ریڈی ہوتی ہوں تو ہم کینیڈا کیلئے روانہ ہو چکے ہیں اور اس وقت ٹائم ہے نائن تھرٹی سکس اور ہم تقریباً کتنے دیر کا راستہ مار چکے ہیں تقریباً چار پانچ مائل کا مار چکے ہیں اور اب بس اپنے ایریے میں ہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کینیڈا کے سوق پہنچتے ہیں اور موسم کی یہ صورت الحال ہے کہ آج ہلکی ہلکی پارش ہو رہی ہے لیکن ویدر جو ہے بہت اچھے قسم کا ہے مطلب زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے اور ابھی جو ہے ایسا لگ رہا ہے یہ سارے لوگ ہی ہمارے ساتھ کینیڈا جا رہی ہیں اور یہ سامنے جو آپ لوگ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ بیلڈیو ڈاون ڈاون ہے یہ یہاں کا ڈاون ڈاون ہے اور ناشتہ ہم نے نہیں کیا ناشتہ ہم نے اپنے ساتھ اٹھا لیا تو راستے میں کوئی سا بھی ریسٹ پوائنٹ آئے گا وہاں پر ہم جو ہے ناشتہ کریں گے اور یہ سامنے ونکور بیسی کا ایکسٹ ابھی آنے والا ہے اور ابھی یہ ہم ایکسٹ لینے والے ہیں کینیڈا کا سو واشنٹن میں رہنے کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم تین گھنٹے میں کینیڈا پہنچ جاتے ہیں تو جب بھی دل کرے ہم ویکنڈ پہ چلے جاتے ہیں کینیڈا چلے جاتے ہیں اب یہ جو سارا ہے نا یہ فیکٹری آؤٹلیٹ مال ہے تو یہاں پر جتنے بھی برینڈڈ چیزیں ہیں نا وہ یہاں پر سب بہت ہی ریزنیبل پرائز میں مل جاتی ہیں کیا؟ برزار سے مہنگی ملتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہو مہنگی ملتی ہیں؟ جوت ہے ہمیں جو برینڈڈ چیزیں تھی وہ سب اسی پرائز میں مل رہی تھی تو ہو سکتا ہے پہلے یہاں پر ملتی ہوں کم قیمت پہ جتنی بھی آپ لوگ کی نائکی ہے برینڈڈ چیزیں ہوتی ہیں پرسز ہو گئے مائیکل کورز وغیرہ تو فیکٹری آؤٹلیٹ ہے نا فیکٹری آؤٹلیٹ مال مطلب جتنی بھی برینڈڈ چیزیں ہیں ان کا مال ہے یہاں پر تو اب نہیں ملتی ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے ہمیں کوئی چیز بھی جو ہے تقریباً 50% پہ بھی ہمیں نہیں ملی نا 30% 25% وہ ہی تقریباً سیمی پرائز بندی ہے بارش نے بھی زور پکڑ لیا اس طرح پتہ نہیں کینیڈا کا ویدر کیسے ہے ویسے میں نے کینیڈا کا ویدر جو تیکھا تھا تو اس میں وہاں پر تو برف پڑی ہوئی تھی پتہ نہیں وینکور سائٹ پہ ہے کے نہیں تقریباً 1 آور کی ٹرائب کے پاس جو ہے ریسٹ ایریا آگیا ہے اور یہ پورے جو واشنٹن سے ون پور کا راستہ ہے اس میں یہ ایک ہی ریسٹ ایریا ہے ایک ریسٹ ایریا اس سائٹ سے اور ایک واپسی پہ ہے اور باقی پورے راستے میں کوئی ریسٹ ایریا نہیں ہے صرف یہ ایک ہی ہے اور جو بھی آتا ہے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لیتا ہے یہاں پہ ایسا سچ سٹور کوئی بھی نہیں ہے بس باتھرومز ہیں اور ہلکا پھلکا کوئی کھا پی لیں وہ ہے چھوٹا سا پارک ہے بیٹھنے کی جگہ ہے بیٹھ جاتے ہیں لوگ اور یہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں سارے پارک ہیں ہم بھی ابھی یہاں پر اپنا ناشتہ کریں گے اور ناشتہ ہم اپنے ساتھ لائے ہیں کیونکہ یہاں پر کھڑے ہونا بلکل نہیں ہے راستے میں اور نہ ہی ایسی کوئی شاپ ہے کہ ہم یہاں سے ہم ناشتہ کر سکیں اور ہم اپنا دیسی ناشتہ جو پراتھا اور اوملیٹ ہے وہ ساتھ لے کے آئے ہیں اور چائے تو ابھی ہم وہ پییں گے اپنا ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر مزید دو گھنٹے اور آگے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کینیڈا کا بورڈر آ جائے گا اور ابھی ہم پہلے جو ہے فون کو گاڑی کے بلو ٹوٹ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ راستے میں ہم چاہ رہے ہیں تھوڑے سے گانش آنے بھی سنیں تو ابھی پہلے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم اپنا ناشتہ کریں گے تو یہاں پہ ٹرائے کی جا رہی ہے کنیکٹ کرنے کی اور بارش میں یہ ریسٹ ایریا اتنا اچھا لگ رہا ہے نا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور ویدر بھی نارمل ہے بہت اچھے سے ویدر ہے زیادہ ٹھرڈ نہیں ہے تو ابھی میں جھو ہوں پہلے گاڑی کھولیں گاڑی نہیں کھول رہی میں اپنے لئے چائے بھی ڈال لیتی ہوں میرے تو بازو بھی گیلا ہو گیا اس کا بارش سے وہ میرے لگتا ہے کپس تھے وہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا نا دو رنگ کے کپ اٹھا لیے تو اس زفہ میں ایک جیسے کپ لائی ہوں نا دونوں ایک جیسے کپ لائی ہوں لیکن آپ جو ہوں اپنے ہوں یہ والا کپ لے آئی ہو تو یہ ہمارا پراتھا اوملیٹ چائے تو چلیں اب ہم اس کو کھاتے ہیں گھر سے نکلتے وقت ہم نے سب کچھ تو رکھ لیا تھا لیکن پانی ہم نے نہیں رکھا پانی رکھنا ہم بلکل بھول گئے اور ابھی جو ہے یہ میرے پاس ایک باٹل پڑی ہوئی تھی گاڑی میں تو ہم نے سوچا کہ یہاں سے اس کو ری فیل کر لیتے ہیں تو اگر کبھی پانی کی ضرورت راستے میں پڑے تو پھر ہم دے لیں یہاں سے دیکھتی ہوں ہمیں چیک پڑے تو اس میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بند ہے اس میں آ رہا ہے تو یہاں سے ابھی جو ہے ہم اپنی پانی کی بوتل بھر لیتے ہیں اور یہ شکر ہے نا کہ ہمارے پاس پانی کی بوتل پڑی ہوئی تھی ورنہ بہت مشکل ہو جاتا یہ پانی کی بوتل میں نے بھر لیا ہے بس ابھی ہم جاتے ہیں نا ناشتہ بھی ہم نے کر دیا گاڑی میں بڑھتے ہیں موسیقی ہم گھر سے نکلے تھے تقریباً 9.20 یا 9.25 اور اس وقت 11.32 اور ہم جو ہے کینیڈا کے بارڈر پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے ابھی ہم اپنے پاسپورٹ بھی ریڈی کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے ایمیگریشن ہوگی ابھی ہماری یہاں پر تو جب ہماری باری آئے گی ہماری ایمیگریشن ہوگی اور ایمیگریشن میں نا وہ ہم سے بس وہ جرنل باتیں ہی پوچھیں گے جو کہ میں اپنے پریویس ولاغ میں شیئر کر چکی ہوں کہ وہ ہم سے کیا پوچھیں گے تو اگر کسی نے جاننا ہے تو وہ والی ویڈیو دیکھ لیں تو بس یہ ہے کہ جو کوسٹن بھی آپ لوگوں سے کریں اس کا آنسر آپ لوگوں کو آنا چاہیے اور قویسٹن وہ جو ہے بڑے ریپڈ فائر کرتے ہیں تو آنسر آپ لوگ کے پاس پہلے سے ریڈی ہونے چاہیے تو آپ نے اپنے آنسر یاد کیا ہوں ہے کہ آپ سے وہ جو پوچھیں گے ان کے آنسر آپ کو پہلے سے پتہ ہیں کہ پوچھیں گے کیا آنسر دیں گے نہ چھوڑے نہ چھوڑے نہ چھوڑے تو ایمیگریشن جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ چاہیے وہ ائرپورٹ کی ہو یا آپ ڈرائیف کر کے جا رہے ہوں تو یہ ہے کہ صحیح سے ہی آنسر دیں اور مجھے یہ والا جو کینڈا کا بورڈر ہے اس کو آج کراوس کرا کے دینا ہے ہاں جی وہ ساری جو ہے وہ جانے والوں کی لائن ہے اور اسی طرح نہ یہ والی لائن جو ہے یہ انٹر ہونے والوں کی لائن ہے تو ویڈ سب کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیورنگ دا ویک تو میرے خیال سے یہاں رش کم ہوتی ہے لیکن آج ویکنڈ ہے تو رش زیادہ زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہاں پر تقریباً 30 منٹس یا 30 منٹس سے زیادہ ہی لگ جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امیگریشن والوں پر وہ کتنے جلدی لوگوں کو نہ فارغ کرتے ہیں تو وہ سارے دیکھیں آپ لوگ پر وہ سارے یو ایسے جا رہے ہیں اور یہ سارے کینیڈا جا رہے ہیں سو یہاں پر ہمارے پاسپورٹ بھی جو ہیں ہم نے ریڈی کر لیا اور بس اب یہاں میں کیامرہ بند کرتی ہوں کیونکہ امیگریشن والی جگہ پہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنانی ہے آلریڈی میں پہلے بنا چکی ہوں وہ ہمارے پیچھے اور بھی گاڑیاں آگئی ہیں یہ لائن لمبی ہوتی جا رہی ہیں ہمیں پارکنگ مل جائے کی چلو اچھا وہ والی گاڑی نکلی ہے تو ہمیں پارکنگ مل گئی ہے سو یہ ہم انڈین پاکستانی مارکٹ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر شاپس وہ پاکستانی اور انڈین کی ہیں ساری دیسی شاپس ہیں وہ ہے کپڑا منڈی جس کی میں ویڈیو بنا چکی ہوں یہ چانتی میں ہے گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں پارکنگ تو مجھے لگتا ہے یہاں مشکل سے ہی ملتی ہے اور جب بھی آؤ تو یہاں پر لوگوں کی چہل پہل لگی رہتی ہے سارا دیسی ماحول ہے دیسی کھانے ہیں دیسی کپڑے دیسی جوری یہ سارے سونے کی شاپس یہ والا بھی اچھا ہے یہ سب ان کی سونار کی دکانیں ہیں بڑے اچھے اچھے ہار سارے پلٹکے ہوئے ہیں اور یہ والا بھی اچھا تھا یہ والا لانگ میں اچھا تھا اور یہ گرین میں مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے اب اس میں یہ گرین بھی اچھی ہیں لیکن یہ سیٹ نہیں ہے وہ اچھے سارے میرے خیال سے ان کو بلا کے یہ سیٹ نکلوا لیتے ہیں اچھے دیکھیں آپ کی پر 2.5 میں ہے یہ 2.6 میں آئے گا دیکھیں 2.6 میں موسیقی 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 دن شمائے موسیقی موسیقی خم貌 شظر ش ظاکر اور موسیقی شاپ میں میں نے اندر سے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ سب کی رسٹرکشنز تھی کہ ویڈیو نہیں بنانی ہے اس لیے میں سب کچھ باہر باہر سے ہی آپ لوگوں کو دکھائے جا رہی ہوں کیونکہ اندر کوئی بھی جو ہے ویڈیو بنانے نہیں دیتا تھا ہر بندے نے سٹارٹی میں دور پر لکھا ہوتا ہے کہ نو ویڈیوز اور نو فوتو شوٹس ابھی بس یہ شام ہو گئی ہے اور ہم جا رہے ہیں کوئی پاکستانی ریسٹرانٹ ڈونتے ہیں اس کے بعد وہاں کھانا کھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ پھر یہاں اور کتنا ہے سٹیک کرتے ہیں اور اس کے بعد بس واپس جاتے ہیں سامنے ہے لولی برائیڈل ہاؤس شادیوں کا سامان زیادہ ہے جوری بہت زیادہ ہے برائیڈل سوٹس پارٹی ویئر آرٹیفیشل جوری بھی بہت زیادہ ہے اور یہ سامنے آگیا لاہوری ریسٹرانٹ اور ان کا کھانا بہت مزیگا ہوتا ہے ہم جب بھی یہاں آتے ہیں نا ہم یہاں ان سے کھانا ضرور کھاتے ہیں ہی ایڈلی بھی ہے کی طرح ہے فش پکوڑا فش پکوڑا میں کہتا ہوں ایک فش پکوڑا منگا لیتے ہیں اور دیکھ لو پھر ساتھ میں جو منگا لیتے ہیں سو یہ ان کی جو ہیں ساری چکن ڈشز ہیں اور پرائز ان کی اچھی ریزنیبل ہے سب کی میں چیک کر رہی تھی اور یہ ہے گوڑ ڈشز اور حسن نے پتہ نہیں بیف ڈشز میں سے کچھ آرڈ کیا تو لیت سیکھ کہ جب آئے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی کہ کیا آرڈ کیا اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کے پاس رائز بھی ہے نان ہے نان تو ضرور آئیں گے کیونکہ ہم نے زائر اگر سالن مگایا تو پھر نان بھی مگائیں گے بہت ہی زیادہ بیزی ریسٹورنٹ ہے ادھر جب بھی آئینا رش ہوتی ہے ٹیبل بہت زیادہ مشکل سے ملتی ہے اور یہ ہمارا پیف فش پر کوڑا وہ آگیا ہے یہ بہت مزی کا ہوتا ہے مجھے ہمیشہ سے ان کا یہ فش پر کوڑا نہیں ہے یہ اچھا لگتا ہے کرسپی بھی ہوتا ہے یہ کیا تھا بیپ کباب مسالہ تھا نان بھی لے لو نان کے لیے کوئی پلیٹ نہیں لائیں کیا ہوا ہے مسالہ کیا آپ کے فون میں جب سے میں آئی ہوں ایک ہی بات سن رہی ہوں کہ میرا فون نہیں چل رہا تیرا چل رہا ہے نیا لے لو حسین بس ابھی میں جا کے نا زین کو کہتی ہوں تمہارے لیے نیا فون آرڈر کرے ٹھیک ہے یہ بچوں کے لیے بھی کھانا پیک کریا لیا ہے ہم ساڑھے چار بجے جو تھا ہم کھانا کھانے گئے ہیں اور یہ ابھی باہر نکلی آنا بھی بلکل گھپ پندھیرہ ہو گیا بارش بھی ہو رہی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے 5 7 اور کھانا بھی ہم نے بچوں کے لیے لے لیا ہے ہزبن جو ہیں وہ بل پے کر رہے ہیں اور زیادہ کھانا ہم نے اس لیے نہیں مگایا کیونکہ بس ہم دو ہی بندے تھے اور کافی سارا تھا ہم دونوں کے لیے اس میں بھی رہ گیا تھا بس اب ہم واپس واشنٹن جاتے ہیں بس ہم آئے ہیں بارہ بجے در پہنچے ہیں اور اس کے بعد تین چار گھنٹوں کے بعد وہ دن ختم ہو گیا ہے اور یہ بلکل اندھیرہ ہو گیا ہے اب ہم پھر سے یو ایس میں انٹر ہونے کے لیے بارڈر پر آ گئے ہیں اور اپنی باری کا ویٹ کر رہے ہیں اچھا ان کے دو بارڈر ہیں تو پہلے والے پر تو بہت زیادہ رش تھی اور ہمیں تقریباً ٹو آورز کا ویٹ بتا رہا تھا تو اچھا ہے ہم اس والے پر آ گئے ہیں یہاں جو ہے گاڑیاں بھی تھوڑی ہیں اور ہم جو ہے فیفٹین منٹس میں ہی نا بارڈر کروس کر لیں گے تو بارڈر کروس ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر گیس ٹیشن ہے تو ہم نے سوچا کہ یہاں سے کافی لے لیتے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت اس کی بڑی سخت طلب ہو رہی تھی پیار کافی ہے بھی کے نہیں خالی ہے انہوں نے مجھے لگتا ہے ریفل نہیں کیا یہ نہیں کافی ہے یہ نہیں کافی ہے سکتے ہیں وہ سوہ سے بیچے جا رہے ہیں تو وہ ایک تھرماس لوگوں نے پی لیا اور سب لوگوں نے دیکھو ڈارک لیا میڈیاں سب نے چھوڑ دیا ممگو نہیں پیاری گرم نہیں ہے تو پھر دود ڈالیں گے تو اور پی ٹھنڈی ہو جائے گی سوکت ڈالیں گے تو بھی ٹھنڈی ہو جائے گی ایک اور بھی ڈالو موسیقی کافی بہت زیادہ ٹھنڈی تھی تو ہم نے سوچا مائکروویو ہی کر لیں حالانکہ یہ مائکروویو کافیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ تو یہاں پہ جو انہوں نے فود آئٹمز رکھی ہوتے ہیں اس کو گرم کرنے کی لیے ہوتا ہے 30 سیکنڈ پہ کر لیں اچھا ابھی ہم نے جو کافی لیے نا اس کا ان بھائی صاحب نے ہم سے چارج نہیں کیا کیونکہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ ہمیں جو سٹرانگ والی کافی چاہیے تھی وہ ختم تھی اور دوسری والی تھنڈی ہو گئی تھی جسے ہم نے جو تھا مائکرو میں گرم کیا تو جب ہزبنٹ پیمنٹ کے لیے گئے نا دونوں نے پیمنٹ لینے سے بلکل انکار کر دیا حالانکہ ہزبنٹ نے انہیں بہت کہا لیکن انہوں نے نہیں لیے تو یہاں کے لوگ نہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ کر نہ کسٹمر سے چارج نہیں کرتے جو کہ بہت بڑی بات ہے اور اتنا خیال رکھتے ہیں سو آج کی ویڈیو کا میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اب جلدی سے اس کو لائک کر دیں اچھا سا کومنٹ کر دیں میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں انٹل دن اللہ حافظ